آج ہم آپ کو ایک ایسے غلام کی کہانی سنائیں گے جو سلطانوں کی طرح مشہور ہوا اور جس نے اپنی بہادری سے نہ صرف حکومت حاصل کی بلکہ کئی ظالموں کو منطقی انجام تک پہنچایا فتوحات کی ایسی مثالیں قائم کین کے بڑے بڑے جنگجو اس کے نام سے تھر تھر کامتے تھے تاریخ منگولوں کے ظلم سے بھری پڑی ہے لیکن اس غلام نے منگولوں کی ایسی کمر توڑی کہ وہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکے یہ غلام ایک عظیم فاتح دلیر جنگجو اور عالم اسلام کا ایسا ہیرو بنا جس کو تاریخ کبھی بھلا نہ پائے گی جی ہا ہم بات کر رہے ہیں سلطان رکن الدین بیبرس کی جو انیس جولائی ایک دو دو تین اشاریہ قدشن پچاک میں ایک خانہ بدوش قبیلے میں پیدا ہوئے پچاک ترک اہد وسطہ میں یورپ و ایشیا اشاریہ کے درمیانی علاقے میں آباد تھے بیبرس حلاقو خان اور غیاس الدین بلبن کا ہم اثر تھا اور کہا جاتا ہے کہ بیبرس کو غلام بنا کر فروخت کیا گیا تھا پھر وہ اپنے زرن بازو سے سلطان مصر و شام بنا المالک الزاہر رکن الدین بیبرس کا اصل نام البند قدری لقب ابو الفتو تھا لیکن بیبرس کے نام سے شہرت پائی بیبرس سیف الدین قدس کا جانشین اور مصری افواج کے ان کمانڈروں میں سے ایک تھا جس نے فرانس کے بادشاہ لویس نہوں کو ساتھویں سلیبی جنگ میں شکست دی رکن الدین بیبرس چھے سو بیس ہے چھے سات چھے ہے کہ تین کارنامے تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے پہلا کارنامہ یہ تھا کہ بیبرس نے سلطان سیف الدین قدس کے ساتھ مل کر منگولوں کو میمین رکاف این جالوت میں عبرتناک شکست دی یہ مشہور جنگ پچیس رمضان چھے پانچ آٹھے کو لڑی گئی اس جنگ میں منگولوں کا وہ حال کیا کہ اس کے بعد وہ دوبارہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہے اس طرح حجاز مقدس اور مصر منگولوں کے ظلم سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے این جالوت فلسطین میں وہی جگہ ہے جہاں تعلوت کے مختصر لشکر نے جالوت کے لشکن جرار کو شکست دی تھی یہ سلطان رکن الدین بی برس کا دوسرا شاندار کارنامہ نہیں تو اور کیا ہے کہ اس نے تقریباً آپونی دو صدی تک چلی سلیبی جنگوں کا خاتمہ کیا اور سلیبیوں کو ایسی عبرتناک شکست دی کہ پھر وہ دوبارہ حملہ کرنے کے قابل نہ رہے بی برس کا تیسرا کارنامہ یہ تھا کہ چھے پانچ نوہے میں مصر میں رسمی سہی مگر خلافتن عباسی دوبارہ قائم کی جبکہ مغلوں نے بغداد کو تحس نحس کر کے خلافن عباسی کا بلکل خاتمہ کر دیا تھا بغداد کو تباہ کرنے کے بعد جب ہلاکو خان کی فوجیں شام کی طرف بڑھیں تو بی برس اور ایک مملوک سردار سیف الدین قدز نے مل کر ان جالوت کے مقام پر ان کو فیصلہ کن شکست دی اور منگول افواج کو نکال باہر کیا بی برس کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے مصر و شام کو منگولوں کی تباہ کاریوں سے بچایا اس نے مصری سلطنت کی شمالی سرحد علفہ شائی کوچک کے وسطی علاقوں تک پہنچا دی بی برس کا ایک اور بڑا کارنامہ شام کے ساحل پر قابض یورپی حکومتوں کا زور توڑنا تھا یہ حکومتیں پہلی سلیبی جنگ کے زمانے سے شام کے ساحلی شہروں پر قابض تھیں نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی نے اگرچہ اندرون مرک اور فلسطین سے سلیبیوں کو نکال دیا تھا لیکن ساحلی شہروں پر ان کا اقتدار عرصے تک قائم رہ ان کو بحری راستے سے یورپ سے معاونت میسر رہتی تھی بی برس نے این جالوت میں منگولوں کے ساتھ اتحاد کرنے کی کوشش کرنے پر ایک دو چھے آٹھ اشاریہ میں مسیحی سلطنت انتکیہ کا خاتمہ کیا انتکیہ کی سلطنت کا خاتمہ ایک دو ساتھ ایک اشاریہ میں نوی سلیبی جنگ کا باعث بنا جس کی قیادت انگلستان کے شاہ ایڈورڈ نے کی مگر وہ بی برس سے کوئی بھی علاقہ چینے میں ناکام رہا بی برس نے اپنی سلطنت کو جنوب میں سودان کی طرف بھی وسط دی اپنی ان فتوحات اور کارناموں کی وجہ سے بی برس کا نام مصر و شام میں سلاع الدین ایوبی کی طرح مشہور ہوا بی برس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھیس بدلنے کا شوقین تھا کبھی وہ گداغر کا روپ دھارتا اور کبھی مہمان بن کر دسترخان پر اکیلا مزے اڑاتا دکھائی دیتا بلا کا حاضر دماغ تھا فطری طور پر جنگجو تھا اس کی اسکری صلاحیتیں دشت و سہرہ میں پروان چڑی اسے دمشق میں تقریباً پانچ سو روپے میں فروخت کیا گیا وہ بحری مملکوں کے جتھوں میں بطور تیر انداز شامل ہوا اور بالاخر ان کا سردار بن گیا وہ اکیلا خاقان آزم کی الغار کے سامنے ہائل ہوا اور منگولوں کو تحس نہس کر دیا اس کے جوابی حملے نے فرانسیسی بہادروں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی بلا کا خوشتب انسان تھا گھوڑے پر سوار ہو کر اکیلا نکل جاتا تو دوسرے دن فلسطین میں نمودار ہوتا اور چوتھے دن سہرائے عرب میں ملتا بہا حسلہ مند تھا یہ ایک دن میں میلوں کی مسافت تیہ کر لیتا جب سلطان بنا تو اس کے مشیروں اور وزیروں کو بھی اس کے عزائم کا علم نہ ہوتا ہر شخص کو یہی خیال رہتا ممکن ہے سلطان اس کے قریب بیٹھا اس کی باتیں سن رہا ہو لوگ اس کے کارنامے سن کر خوش ہوتے لیکن اس کے تقرب سے گھبراتے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن بی برس نے ایک تاتاری سپاہی کا بھیس بدلا اور تن تنہا شمال کی طرف غائب ہو گیا کئی دن سفر کرنے کے بعد وہ تاتاریوں کے علاقے میں داخل ہوا اور جگہ جگہ گھوم پھر کر حالات کا جائزہ لینے لگا انگریز مسننف ہیر لڈیم اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ مختلف زبانوں میں مہارت رکھنے کی وجہ سے وہ ہر قسم کے لوگوں میں گھل مل جاتا اس لیے اس پر کسی کو شبا نہ ہوا ایک دن اس نے تاتاری علاقے کے کسی نانبائی کی دکان پر کھانا کھایا اور ایک برتن میں اپنی شاہی انہوٹی اتار کر رکھ دی پھر اپنے علاقے میں واپس آ گیا اور وہاں سے تاتاری فرمانوہ کو خط لکھا میں تمہاری مملکت کے حالات کا معاینہ کرنے کے لیے فلا جگہ گیا تھا نانبائی کی دکان پر انہوٹی بھول آیا ہوں مہربانی فرما کر وہ انہوٹی مجھے بھیجوا دو کیوں کہ وہ مجھے بہت پسند ہے قاہرہ کے بازاروں میں لوگ یہ قصہ سن کر کہہ کہہ لگاتے تھے ایک دفعہ سلطان بی برس عیسائی ظاہر کا بھیس بدل کر سلیبیوں کے مقبوضہ علاقوں میں داخل ہوا اور کئی ہفتوں تک ان کے فوجی انتظامات کا جائزہ لیتا رہا کہہ جاتا ہے کہ وہ تقریباً بیس ایسے قلوں کو دیکھنے میں کامیاب ہوا جو عیسائیوں کی قوت کا مرکز تھے ایک دن اس نے قاسد کا بھیس بدلا اور ایک ہرن کا شکار لے کر سیدھا انتکیہ کے حاکم بومن کے دربار جا پہنچا جب بی برس قلے سے باہر گیا تو کسی نے آ کر بومن کا بتایا یہ علچی خود سلطان تھا یہ سن کر بومن پر لرزاں تاری ہو گیا بی برس کی بیدار مغزی نے جہاں اسے اپنی عوام کی آنکھوں کا تارہ بنا رکھا تھا وہاں دشمنوں کے دل پر ایسی حبت تاری کر دی تھی کہ سب اس کا نام سن کر تھراتے تھے تاتاریوں کو ان کی اروج میں روکنے والا یہی جنجو تھا مرکہ این جالوت کا ہیرو بھی بی برس کو ہی کہا جاتا ہے اس کے سامنے جب کوئی ہلاکو خان کے ظلم و جبر کی باتیں کرتا تو بی برس کہہ کہا لگا کر کہتا وقت آنے دو تاتاریوں کو ہم دکھا دیں گے کہ لڑنا صرف وہ نہیں جانتے تاتاریوں کے اروج کے دور میں سلطان بی برس کے دربار میں جب ہلاکو کے علچی آئے اور بتمیزی سے بات کی تو بی برس نے ان کے سر قلم کر کے قاہرہ کے بازاروں میں لٹکا دیئے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ اب لڑنا ہوگا آمرنا ہوگا تاریخ گواہ ہے کہ مصر کے اس بہادر نے تاتاریوں کو پہلے ہی مرکے میں ایسی شکست دی کہ اس کے بعد وہ آگے بڑھنے کی حمد کھو بیٹھے بی برس نے یکم جولائی ایک دو سات سات اشاریہ کو وفاق پائی اور اسے دمشق کے المکتب الزاہر میں دفن کیا گیا